اسلام علیکم میں ہوں حسن محمود اور ملکم ٹو زائی ہونس یہ ایک شورٹ ویڈیو ہنے والی ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی جی میل میں جو میلز ہیں ان کو کس طرح آرگنائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہم لوکلی اپنا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ڈرائیوز میں جو ڈیٹا ہے وہ کس طرح آرگنائز ہونا چاہیے اور فردر موڈ میں آپ کو فولڈر اور فائل کے نیم سٹرکچر کے مطلق گایٹ کروں گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرح سٹارٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر گوگل کورو کو اپن کر لوں گا اور جی میل کر موف کروں گا میں میلی آپ کو جی میل کے مطلق بتا رہا ہوں گا لیکن یہ طریقہ آپ کسی بھی ای میل اکاؤنٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں آرکلوک آرک میل یاہو میل یا کسی بھی اور آئیکلاوڈ ای میل کسی پر بھی یہ طریقہ اپلائی کیا جا سکتا ہے بسیکلی آپ کا جو بھی پروفیشنل ڈیٹا ہے وہ سورٹ ہونا چاہیے آرگنائز اور گروپ ہوا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو اگر کوئی چیز سرچ کرنی پڑتی ہے تو آپ کے لیے وہ کام ایزی ہو یہاں پر سب سے پہلے جو میل ایمپورٹنٹ ہیں میں ان کو ریٹ کرلوں گا اگر کوئی میل ایمپورٹنٹ ہوگی ادر وائز میں سب کو سلیک کر کے مارک ایس ریٹ کرلوں گا ایک کام اس کے بعد اب ایک کٹیگری کی جو میل ہیں ان سب کو میں سلیک کرلوں گا جیسے یہ ساری تراکٹ میں سے آئی ہوئی ہیں جو کہ ایک سمپل ٹول ہے میں ان ساری ای میل کو سلیک کرلوں گا جو کہ یہاں سے آئی ہیں میں یہاں سے ہر ایک اس ایمیل کو سلیک کرلوں گا جو کہ اس ٹول میں سے مجھے آئی ہے اس کے بعد میں اس پہ کلک کروں گا اس آئیکن پہ move to یہ بیسیکلی مجھے option دے گا کہ میں کوئی predefined جو میں نے already کوئی tag بنایا ہوا ہے کوئی label بنایا ہوگا ہے تو میں اس میں اسے move کر دوں otherwise میرے پاس option ہے کہ میں new label create کر دوں میں یہاں پر search کروں گا جو کہ app کا نام ہے میں اپنی مرسی سے کوئی بھی نام لکھ سکتا ہوں جیسے کہ اگر مجھے میری company کا نام ہے zions اگر وہاں سے مجھے mails آتی ہے میں اپنے کسی zions کے account سے اس gmail پر email send کرتا ہوں تو میں اسے organize کرنے کے لیے یہاں پر ایک نیا option دا سکتا ہوں zions mails اور یہاں پر جیسے کہ اس نے search کیا کہ اس نام کا کوئی بھی label ابھی create نہیں ہوا تو اس نے مجھے option دے دیا آگے لکھا ہوا ہے create new میں enter click کروں گا یہ new model open ہو جائے گا جس میں کہ new label create میں کر سکتا ہوں اور یہاں پر میں basically اس کو click کر کے کسی اور label پر اس کو nest کر سکتا ہوں یہ آپ labels کو folders سمجھ لیں کہ یہ میری files ہیں اور میں folders بنا کے اپنی files کو organize کر رہا ہوں میں یہاں پر move to پر click کروں گا اور کیونکہ میں نے تراک کا پہلے ہی label بنایا ہوئے میں اس میں move کر دوں گا یہ تراکی mail ساری وہاں پر چلے گی اب میں next github کی mails کو select کر لوں گا یہاں سے جتنی اور یہاں پر آپ simple کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ start میں نام github لگا ہویا تو آپ search کر سکتے ہیں یہاں پر github میں نے search کیا اور اس نے مجھے بتا دیا کہ صرف ایک ہی mail ہے میں نے move to پر click کیا اور github پر click کر دیا next میں نے search کیا google یہاں سے جتنے select ہوئے google کی mails میں نے ان سب کو یہاں سے select کر لیا اور select کرنے کے بعد میں ان کو move کر دوں گا یہ google analytics ہے یہ simple یہ ایک different service ہے تو میں اس کے لئے ایک الائدہ label بناو گا اور یہ گوگل اکاؤنٹ یہ بھی گوگل اکاؤنٹ کے لیٹری ہے تو میں اس کو بھی select کر دوں گا یہ basically category خود بنانی ہوتی کہ اچھا میں یہ mails اس label میں move کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ کوئی hard and fast کوئی rule نہیں ہے کہ جو میں آپ کو ایک rule بتا دوں جو ہر ایک پہ apply اور main یہی rule ہے کہ آپ کی چیزیں organize ہونی چاہیے اگر آپ کے ان باکس میں ایک ہزار یا دس ہزار ایمیلز ہیں تو obviously آپ وہ ایمیل فائنڈ نہیں کر سکیں گے جس کو کہ آپ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے لئے بہت زیادہ مشکل اور almost impossible ہو جائے گا لیکن اگر آپ کی mails organize ہوں گی اور آپ کے product folder میں یا github folder میں صرف دو سو ایمیلز ہیں یا ڈیر سو ایمیل ہیں تو آپ اس میں سے کافی easily search کر کے اپنی ایمیل کو find کر سکتے ہیں ان سب کو میں اب move کر دوں گا گوگل میں اور گوگل کا کیونکہ ابھی label نہیں تھا بناوا تو یہاں پہ میں میں نے گوگل لکھ کے search کیا کوئی predefined label نہیں آیا میں نے گوگل پہ click کیا اس نے کہا کہ new label بنا لو اور یہاں پہ میں نے create پہ click کر دیا کیونکہ میں ایک main top level label یہاں پہ بنانا چاہتا ہوں میں نے create کیا اور یہ یہاں پہ top level label بن گیا میں google analytics کا بھی mainly top level label ہی بناتا ہوں لیکن یہاں پہ آپ کو show کروانے کے لیے کہ sub level label کس طرح کا بنتا ہے اور کیسے show ہوتا ہے میں نے اس کو select کیا اور یہاں پہ basically میں نے search کر کے پہلے analytics سے confirm کر دیا کہ صرف ایک ہی mail ہے next move to پہ click کیا icon پہ اور میں نے search کیا google analytics یہ میں نے search کیا create پہ click کیا اور next label کر کے یہاں سے میں نے google select کر دیا کہ یہ google کا sub product ہے mainly جیسے میں نے بتایا کہ میں mainly صرف top level labels ہی بناتا ہوں لیکن آپ nested بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو وہ زیادہ convenient لگے تو میں create پہ click کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہاں پہ ہیدارگی کو اس طرح update کر دیا next یہاں سے میں یہ zions company سے مجھے mails آئی ہوئی ہیں یہاں پہ میں zions کے نام کے ایک label بناؤں گا اور اس میں move کر دوں گا اور اسی طرح میں اپنی باقی جو mails ہیں ان کو بھی move کر دوں گا ان کے respective label میں تاکہ یہاں پہ جو میرا inbox ہے وہ clean دے اور مجھے اگر کوئی new mail آتی ہے تو اس کو find کرنا اس کو read کرنا اور اس کو manage کرنا میرے لئے easy دے اگر آپ اس کو rose کی basis پہ manage رکھیں گے اپنے at least main جو آپ کا account ہے اس کو تو آپ کے لئے یہ کام کافی easy دے گا اور آپ کا جو inbox ہے وہ بھی clean دے گا otherwise جو آپ کا inbox ہوگا وہ کافی زیادہ clouded ہو جائے گا اور آپ کے لئے کوئی بھی چیز find کرنا almost impossible ہو جائے گا یہاں پہ میں ip info اور اسی طرح میں باقی بھی جو labels ہیں ان کو create کر لوں گا تو یہاں پر میں نے اپنی ساری mails کو organize کر لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پر کچھ new labels create ہو گئے ہیں میرا جو main account ہے اس میں میرے پاس more than 50 labels available ہیں اور میرے لئے کوئی بھی چیز find کرنا کافی easy ہے میں صرف اور صرف اس کے respective label میں جاتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پر فائر بیس کے label میں جاتا ہوں تو یہاں پر صرف ایک mail ہے جو کہ کافی زیادہ easy ہے مجھے پتا ہے کہ فائر بیس کی مجھے ابھی تک صرف ایک ہی mail آئی ہے یہاں پر اگر دست بننا ہوتی تو میں یہاں پر صرف اور صرف search کر لیتا کہ مجھے وہ mail دکھاؤ جس میں کے welcome کا keyword available ہے اور مجھے وہ صرف specific emails فائر بیس کے folder میں سے search کر کے بتا دیتا اور میرا جو inbox ہے وہ بھی clean ہے مجھے کوئی نئی mail آئے گی تو اس کو manage کرنا اور اس پر engagement کرنا میرے لئے کافی آسان ہوگا یہ تھا طریقہ اپنے mail کے account کو organize کرنے کا next میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنا local جو system ہے اس میں کس طرح چیزوں کو organize کر کے رکھ سکتے ہیں جو code ہے یا designing کا کام کوئی بھی کام ہے آپ اس کو کس طرح organize کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی بھی چیز زوننے میں آسانی رہے local system میں اپنی files کو organize کرنے کا جو best طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے windows explorer میں آجیں یا finder میں آجیں اور drives سے categorize کرنا start کریں اور folder اور file تک کام کو finalize کریں میں نے یہ پاس کیونکہ یہاں پہ سے دو ہی partitions ہیں تو میں نے ایک کو mac os اس میں میک کے related softwares etc وہ سارا کچھ ہے اور دوسرا personal جو کہ میری personal driver میں اس کو open کروں گا اور اس میں اب باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو میں softwares download کرتا ہوں وہ اس directory میں ہے جو zions company کے related کام ہے وہ اس directory میں ہے اگر کوئی video editing کے related کام ہے وہ اس directory میں ہے جو code related کام ہے وہ اس directory میں ہے میں ابھی آپ کو code کے related جو کام ہے اس کو explain کروں گا اور یہ طریقہ باقی سب پہ بھی apply کر سکتے ہیں یہاں پھر میں code word کو open کروں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہر ایک category جن پہ میں کام کرتا ہوں میں نے ان کے respective folder بنائے ہوئے ہیں اگر میں کوئی alpine.js پہ کام کروں تو وہ project اس alpine.js project میں جاتا ہے اگر میں کوئی angular project پہ کام کروں تو وہ اپنے respective folder میں جاتا ہے اگر میں کوئی alpine کا project flutter کا یا type script کا یا cypress کا کوئی بھی project میں کرتا ہوں تو وہ respective folder میں رہتا ہے اب next میں اگر یہاں سے کسی ایک folder میں جاتا ہوں جیسے کہ laravel projects میں جاتا ہوں تو اس میں آگے further categorized ہے personal zions اور other basically یہ company related projects personal اگر میں کوئی چیز سیکھ رہا ہوں یا test کر رہا ہوں وہ personal کے folder میں جاتا ہے اور other میں basically میں جو random اگر میں کوئی چیز کو میں نے gets میں سے clone کیا یا اس طرح کا کوئی کام test کی طور پہ کر رہا ہوں جو کہ نہ کے personal category میں fold کرتا ہوں نہ ہی zions company کا کام ہے تو میں وہ other category میں اس کو shift کر دیتا ہوں یہاں پر جب clients کا کوئی کام آتا جائے گا اگر میں کسی company ABC پہ کام کرتا ہوں تو اس کا یہاں پہ میں main folder بنا دوں گا کے company ABC اور اس company کے جو projects ہوں گے میں اس میں رکھوں گا یہاں سے اگر میں personal میں move کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے finally جو projects ہیں وہ یہاں پہ show ہو رہے ہیں جیسے کہ اگر میں نے کوئی test tab بنائی ہوئی ہے یا کوئی بھی crm بنائی ہوئی ہے تو وہ یہاں پر one by one show ہو رہا ہے اس طرح اپنے کام کو organize کرنے سے مجھے یہ benefit ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی project چاہیے جیسے کہ مجھے اگر ionic کا frizzling کا project چاہیے تو مجھے میں simple اپنے code work میں ہوں گا یہاں سے میں ionic لکھ کے search کروں گا اور ionic کے project میں آ جاؤں گا یہاں پر آگے فرطر میرے پاس تین folders ہیں جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا تھا others میں جو random category ہے personal میں میرے جو personal test یا learning projects ہیں جو میں experiment کر رہا ہوں اور zions company میں جو zions company کے projects ہیں وہ ہیں اب مجھے پتا ہے کہ جو frizzling ہے جو ironic کا project ہے وہ zions company کا project ہے میں سیدھا اس میں آ جاؤں گا اور یہاں پہ آگے میرے پاس فردر چار projects ہیں اور یہاں پہ سامنے frizzling ہے تو میں نے صرف اور صرف تین steps میں اپنا جو exact folder تھا اپنا جو exact project تھا وہاں تک پہنک گیا اور مجھے confusion نہیں ہے کہ یہ project پتا نہیں angular میں پڑا ہے react میں پڑا ہے اور کتنے level ڈی پڑا ہوگا مجھے exactly پتا ہے کہ یہ project کہاں پہ پڑا ہوگا اور اسی طرح باقی سارے projects بھی ہیں کیونکہ اگر کوئی react native کے related project ہے تو میں directly اس folder میں آگا مجھے پتا ہے کہ مجھے flutter کے project folder میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی مجھے cypress میں جانے کی ضرورت ہے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی react native کے related project ہوگا وہ اس folder میں ہوگا جو پارلی کے ہوگا وہ یہ folder ہوگا کوئی type script کا ہوگا تو وہ اس folder میں ہوگا react کا اس folder میں ہوگا اس طرح categorize اور اگر آپ یہ designing work پہ implement کرنا چاہیں تو میں designing work میں آتا ہوں یہاں پر میں نے دو category main کی ہوئی ہیں personal اور zions work یہاں سے میں personal کے folder میں اگر آتا ہوں تو یہاں پر آگے میں نے further 3 folder بنائے ہیں جو illustrator میں 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 کام کرتا ہوں photoshop میں اور جو میں نے assets using ہے یہاں سے اگر میں photoshop میں آتا ہوں تو آگے further اب project wise category ہے کہ zions کے project پہ zions community کے project پہ learn zions کے project پہ اسی طرح اور اسی طرح اگر میں zions کے folder میں آتا ہوں تو یہاں پر basically مجھے exactly اپنے کام کو اس طرح categorize کر کے رکھنے کا benefit یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کام میں مسئلے کم سے کم آتے ہیں اور آپ اس کو easily organize کر لیتے ہیں اور accessibility increase ہوتی ہے تو یہ تھا طریقہ اپنے local system پہ اپنے projects کو اپنے کام کو organize کرنے کا next اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے folder کا اور file کا نام کس طرح رکھیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ benefit ہو میں یہاں پر پھر سے finder کو open کر لوں گا اور personal drive میں آ جاؤں گا یہاں پر basically جو structure میں recommend کرتا ہوں folder naming کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے numbering add کرنی ہے صرف sort order کو increase کرنے کے لیے تو آپ start میں zero one basically اگر آپ صرف one دکھیں گے تو جب eleven آئے گا تو one کے بعد eleven پہلے آئے گا two سے پہلے تو اگر آپ نے numbering add کرنی ہے sort order کو control کرنے کے لیے تو آپ simply zero one سے start کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے folder 99 سے زیادہ ہوں گے تو پھر obviously آپ zero zero one سے start کریں اوکے لیکن میں اگر personally کبھی numbering کے through sort order کو control کرنا بھی لگوں تو میں صرف zero one کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے maximum ایک folder میں زیادہ سے زیادہ تیس سے چالیس یا بیس folder maximum add کرنے ہوتے ہیں یہ add ہو گیا اس کے بعد اپنے folder یا file کے نام میں space enter نہ کریں یہ آپ کو future میں issue create کر سکتا ہے basically آپ اس کو terminal میں open کریں گے تب issue ہو سکتا ہے یا پھر جب آپ get میں آپ کو اس کی وجہ سے issues آ سکتے ہیں تو کبھی بھی اپنے folder یا file کے نام میں space use نہ کریں بلکہ جہاں پہ آپ کو space use کرنی ہو وہاں پہ hyphen use کریں یا hyphen use کریں یا underscore use کریں underscore most secure ہے لیکن آپ hyphen بھی use کر سکتے ہیں لیکن flutter کا جو project ہوتا ہے اس میں آپ basically hyphen use نہیں کر سکتے اس لیے یہاں تو آپ starting سے اپنی convention بنا لیں کہ میں نے underscore use کرنا ہے تاکہ آپ کو ایک چیز کی عادت ہو جائے اور آپ اسی میں continue کریں otherwise میں normally hyphen use کرتا ہوں اس کے بعد اب اپنے folder کے نام میں یا folder اور file دونوں کے ناموں میں ایک تو ہم نے space use نہیں کرنی دوسرا ہم نے کوئی بھی capital letter use نہیں کرنا اوکی ہم lower class letters کو use کریں گے جیسے کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں work projects یہ میں نے لکھ دیا اور میں نے جہاں جہاں پہ space آنی تھی وہاں وہاں پہ hyphen use کیا hyphen اور underscore یہ دو کہہ لیں کہ ہمارے لیے allowed symbols ہیں ان کے علاوہ ہم نے اور کوئی symbols بھی اپنے جو folder یا file کے نام میں use نہیں کرنی ہم نے slash کی symbol use نہیں کرنی ہم نے کوئی بھی dot اس طرح کی کوئی symbol کو use نہیں کرنا اوکی اور lastly کوشش کریں کہ آپ کا جو file اور folder کا نام ہے وہ brief ہونا چاہیے آپ اس کو بہت زیادہ لمبا نام لکھنے کی کوشش نہ کریں یہ نہ ہو کہ آپ کا جو نام ہے وہ 10 سے 15 words پہ مشتمل ہے جس کی total جو length ہے وہ 100 سے 1500 characters ہوگی ہے کوشش کریں کہ اپنا جو file جو folder ہے اس کا نام آپ کا maximum 10 character میں finalize ہو جائے 10 character better ہے کیونکہ جب آپ 3 سے 4 level ڈیپ چلے جائیں گے اور اگر آپ کا ہر ایک folder کا نام 30 سے 40 character long ہوگا تو آپ کا جو structure ہے جو ہزار کی ہے وہ کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی جو کہ آپ کو get پہ جب آپ code push کر رہے ہوں گے یا changes push کر رہے ہوں گے تب issue کر سکتا ہے اس کے علاوہ بھی جب آپ کہیں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ usp drive میں data copy کر رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ issues آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کا جو folder کا نام ہے کافی زیادہ بڑا ہو اور یہاں file کا نام کافی زیادہ بڑا ہو اور وہ کافی زیادہ overall جو file path ہے وہ بڑا ہو جائے تو issues آنے لگ پڑتے ہیں اس وجہ سے جو نام ہو آپ کی folder اور file کا وہ brief ہونا چاہیے اور explanatory ہونا چاہیے میں نے یہ folder کا نام create کیا spaces use نہیں کرنے capital letters letters use نہیں کرنے کوئی special symbol use نہیں کرنی صرف دو symbols use کر سکتے ہیں hyphen اور underscore یہ کر دیا اور اس میں اگر میں کوئی file بناتا ہوں میں یہاں پر terminal میں اس کو open کر لیتا ہوں اور یہاں پر ایک file بنا لیتا ہوں تو file میں بھی same ہی criteria ہے کہ آپ نے اگر اس کو sort order اس کا control کرنا ہے تو zero one numbering کے ساتھ start کر لیں hyphen use کریں space use بالکل نہیں کرنی small letters use کریں capital letters use نہیں کرنے اور کوئی special symbol نہیں use کرنی صرف اور صرف دو loud symbol ہیں hyphen اور underscore اور اس file کے نام کو آپ 50 character تک maximum لکھیں اس سے زیادہ نہ لکھیں کوشش کریں 20 سے 30 character میں آپ کا file کا نام finalize ہو جائے جب آپ file کہیں پہ share کر رہے ہوں کہیں پہ جیسے کہ آپ کی اگر کوئی image file ہے تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ اس میں کچھ نہ کچھ keywords add کر لیا کریں جیسے کہ اگر میں کوئی ایک zions company کے project پہ کام کر رہا ہوں trizling پہ اور میں trizling کیا logo بنا رہا ہوں تو میں جو اس logo کا final نام ہوگا اس کو اس طرح رکھنا پسند کروں گا trizling logo یہ basically اس file کی main description ہوگی سب سے پہلے ہم file سے بات start کریں گے یہ file کیا ہے یہ trizling ka logo ہے اب trizling کیا ہے sas app یہ sas app ہے trizling ایک sas app ہے اور یہ کس کا project ہے یہ zions کا project ہے اوکے یہ میں نے zions لکھ دیا اس کے بعد اس پہ کس نے کام کیا اس پہ احسن محمود نے کام کیا ہے اوکے اور اس کے کے علاوہ ایک سے دو کی ورڈ آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کہیں نہ کہیں سرچ ریزلٹ میں آجائے جیسے کہ میں اپنا یوزر نیم اکثر فائلز میں ایڈ کر دیتا ہوں اے ون ایسر یہ میرا یوزر نیم ہے یہ میں اکثر فائلز میں ایڈ کر دیتا ہوں صرف اور صرف اسی اور کل پرپرس کے لیے اور اس کا کوئی پرپرس نہیں lastly اگر آپ کو record رکھنا ہے تو آپ وی ون وی ٹو وی مین ورژن کے یہ فائل کا کون سا ورژن ہے اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں اور فائنلی آپ فائل میں ڈیٹ ایڈ کر دیں نو ڈاؤٹ ہم فائل کی ڈیٹیل میں جا کے اس کی ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ created ایڈ کب ہوئی تھی لیکن اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا ایزی رکھنا ہو دوستوں کے لیے تو آپ سمپل بس اس میں ڈیٹ ہائیفن کے پر ایڈ کرتی ہے 35 تو یہ میں نے ایک یہاں پر random invalid ڈیٹ ایڈ کرتی ہے obviously آپ ایک valid ڈیٹ ایڈ کریں گے اور میں نے سب سے پہلے دے پھر month اور پھر year کو ایڈ کیا ہے یہ پیٹرن آپ فولو کریں ایک سمپل پیٹرن بنا لیں جو بھی آپ پیٹرن فولو کرنا ہے پھر اس پر consistent رین تاکہ آپ کو ایک کام کرتے کرتے اس کی عادت ہو جائے اور آپ کے لیے فیوچر میں وہ چیز beneficial ثابت ہو یہاں پر میں نے ایک دفعہ اس کو repeat کر دیتا ہوں فائل نام سب سے پہلے جو فائل جس چیز کے متعلق ہے اس کو لکھیں فائل یہ اس کو تھوڑا سا اور اب اس کا کہہ لیں کہ secondary ایک قسم کی ہیڈرنگ یہ کس کمپنی کا کام ہے یہ کس نے یہ کام کیا ہے اس کے علاوہ ایک سے دو keywords جو آپ ایڈ کرنا چاہیں یہ اس فائل کا کون سا version ہے اور اگر آپ date ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں otherwise اس کو آپ commit کر سکتے کیونکہ ہم وہ فائل details میں دیکھ سکتے ہے اور یہ نام آپ دیکھیں گے کہ اگر میں اس کو یہاں پر chrome میں آ کر new tab open کر کے یہاں پر اس کی length کو check کرتا ہوں dot length اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 56 around 50 character میں یہ wrap up ہو گیا اور یہ نام basically کافی SEO point of view سے ETC کافی بہتر ہے کیونکہ اس میں project کا mention ہو رہا ہے اس میں company mention اور یہ اس میں جو manager ہے وہ mention ہو رہا ہے اور ایک آدھا keyword بھی اس میں mention ہو رہا ہے اور مجھے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ اس فائل کا کون سا version ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ آپ اپنے email account کو کس طرح organize کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سیکھا کہ آپ اپنے local system میں files اور folders کو کس طرح organize کر سکتے ہیں اور lastly آپ نے سیکھا کہ آپ کے folder اور file کا naming structure کس طرح ہونا چاہیے تاکہ آپ ان سے زیادہ سے زیادہ benefit حاصل کر سکے ویڈیو کے related کوئی بھی question ہو تو please اسے comment section میں mention کریں میں اس کا جواب دوں گا ویڈیو کو like share and comment کریں channel کو subscribe کریں bell icon کو press کرنا نہ بھولیں میں آپ سے ملوں گا next video میں تب تک اللہ حافظ don't forget to like this video and also subscribe to my channel